اب پچھلے سیکشن تک آپ نے جتنی بھی انفرمیشن لی وہ ساری کے ساری آپ کے سنٹرل نروس سسٹم سے ریلیٹڈ تھی اور جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا وہاں بھی ہمارا سنٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب جو ہم اس ایکشن میں بات کریں گے وہ ہمارے پیریفرل نروس سسٹم کی بات کریں گے اب پیریفرل نروس سسٹم جو ہے ایڈ اس کمپوز آف نروس آنڈ گینگلیا اب گینگلیا بیسکلی کیا ہے گینگلیا آدھا کلسٹرز آف نیوران سیل باڈیز آؤٹسائیڈ آف دا سنٹرل نروس سسٹم یعنی اب ہم سنٹرل نروس سسٹم سے نکل آئے ہیں اور وہاں پہ جو کلسٹرز ہیں نیوران سیل باڈیز کے وہ گینگلیا کہلاتے ہیں اور دوسری بات جو ہے ہمارے پاس نروس ہیں نروس جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں they arise اور lead to brain and spinal cord یعنی اب یہ پیریفری کی بات ہو رہی ہے یعنی سنٹرل نروس سسٹم کو آپ چھوڑ دیں brain اور spinal cord کو آپ چھوڑ دیں اب ہم ان سے باہر جتنے بھی نروس ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو وہ والی نروس جو ہیں جو brain اور spinal cord سے arise ہو رہی ہوتی ہیں یا ان تک جا رہی ہوتی ہیں ان کو ڈیفرنٹ نام دیے گئے ہیں they're either name as cranial nerves or spinal nerves جو cranial nerves ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس 12 pair of cranial nerves ہیں اب cranial nerves are sensory and some are motor and some are mixed کہ ان کی اگر ہم definition میں جائیں تو کچھ sensory ہیں کچھ motor ہیں اور کچھ mix بھی ہیں جبکہ spinal nerves ہمارے پاس وہ زیادہ ہیں we have 31 pairs of spinal nerves یہ آپ کی کہاں سے آ رہی ہیں یہ آپ کی spinal cord سے آ رہی ہیں جبکہ cranial جو ہیں آپ کے brain سے آ رہی ہیں اب جو spinal nerves ہیں یہ ساری کے ساری mix nerves ہوتی ہیں یہ آپ کی spinal cord سے نکل رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ جا رہی ہوتی ہیں اندھیار high end number کیونکہ spinal cord سے جو آپ کے reflexes ہیں سارے جو attached ہیں وہ زیادہ controlled ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی پوری باڈی میں یہ nerves جو ہیں یہ پھیلی ہوتی ہیں اب یہ nerves جو ہیں یہ different pathways کو follow کہہ رہی ہوتی ہیں یہ دو pathway بناتی ہیں basically we have sensory pathway and we have motor pathway اب sensory pathway جو ہے اس کا کیا کام ہے کہ it conducts impulses from receptors to central nervous system اور دوسرا pathway کیا ہے we have motor pathway that conducts impulses from central nervous system to effectors اب یہ بھی جو pathways ہیں کیونکہ central nervous system تک لے کے جا رہے ہیں درمیان کے ریجن ہے وہ ہمارے nerve pathways بنا رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم یہیں پہ فوکس کریں motor pathway کے اوپر تو motor pathway جو ہے وہ دو systems کی طرف جا رہا ہوتے ہیں we have somatic nervous system and we have autonomic nervous system as well جو somatic nervous system ہے it is responsible for the conscious and voluntary actions it includes all of the motor neurons that conduct impulses from from cns to skeletal muscles اس nervous system کے اندر سارے کے سارے جو conscious اور جو والنٹری actions ہیں یعنی کہ اگر میں ایک ہاتھ بڑھا کے اب یہ پہن اٹھاتی ہوں تو that is a conscious اور والنٹری action یہ جو ہے یہ ہمارا somatic nervous system کے اندر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے کے جتنے motor neurons ہیں جو cns سے لے کے skeletal muscles تک جا رہے ہوتے ہیں وہ اس والے nervous system کے اندر آ جاتے ہیں then we have autonomic nervous system تو it is responsible for activities which are not under conscious control not under conscious control کا مطلب ہے کہ وہ involuntary actions ہیں ان کو میں چاہ کر بھی control نہیں کر سکتی for example میرے دل کا دھڑکنا ایک involuntary action ہے میرا ساس لینا کچھ حد تک جو ہے وہ voluntary ہے کہ میں اس کو کچھ دیر کے لیے روک سکتی ہوں but I cannot like indefinitely stop my breathing same as the case with my blood pressure جو میرا blood circulation ہے یہ سارے involuntary actions ہوتے ہیں اب اس والے nervous system کے اندر جو ہے ہمارے پاس motor neurons ہوتے ہیں جو impasses کو send کر رہے ہوتے ہیں ہمارے cardiaque muscles کے smooth muscles اور glands کے پاس glands کے ہیں glands اس کے علاوہ it comprises of sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system اب جو ہمارے پاس sympathetic nervous system ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ it prepares the body to deal with an emergency situation emergency situation یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ہے جس میں آپ کا fight اور flight response جو ہے وہ کام آرہا ہو اب fight or flight کیا ہے کہ اگر کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہے کوئی اس کے پیچھے جو ہے وہ ہاتھ دھوکے پڑھ ہے اس time پہ اس بندے کا دو responses ہو سکتے ہیں یا تو وہ سوچے گا تو وہ اسے fight کرے گا وہ fight کرنے کے لئے اس کی body کو prepare ہونے کی ضرورت ہے اس کو strength چاہیے اس کو اپنی mind کا clear ہونا چاہیے اس کا heart rate تھوڑا زیادہ ہو جائے گا اس کا breathing زیادہ ہو جائے گی اور اس کے جتنے بھی skeletal muscles ہیں ان کی movement جو ہے اس time control ہو رہی ہوگی وہ سارا کے سارا ہمارے sympathetic nervous system کر رہو گا دوسرا response فلائٹ کا ہے یعنی کہ اگر ایک بندہ ہے اس کو ڈر لگتا ہے اس بندے سے یا کوئی harm پہنچانا چاہ رہے ہے تو وہ وہ سے بھاگ جائے گا بھاگ نے کے لئے بھی آپ ضرورت ہے کہ آپ کا breathing rate زیادہ ہو آپ کا heart beat زیادہ ہو جائے گی آپ انشیس بھی ہوگے آپ کو اپنی جو muscles ہیں اپنی lower legs کے جتنے بھی muscles ہیں وہ سارے control کرنے ہے clear لی تاکہ آپ تیز بھاگ سکیں تو کہ جو flight response ہوتا ہے وہ بندے کو normal speed سے بہت زیادہ بھی بندہ بھاگ جاتا ہے یہ سارے جو actions ہیں ان کو ہمارا sympathetic nervous system ڈیل کر رہا ہوتا ہے ہمارے fight or flight responses ان سارے چیزوں میں آتے ہیں اب جتنے بھی necessary actions جو اس emergency میں چاہیے ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے اس nervous system کے اندر آجاتے ہیں دوسرا جو ہمارا nervous system ہے وہ ہے parasympathetic nervous system اب sympathetic nervous system میں اگر کرتا ہے کہ ہم اس time active ہیں and we are ready either to fight and engage in particular action or we are ready to fight دوسرا ہماری digestion ہے اس کا inhibit کر دیا جاتا ہے اس particular time کے لیے کیوں کیونکہ اس time پہ آپ کو اپنا جو سارا focus ہے آپ کی باڈی میں جتنی انرجی ہے وہ digestion پہ نہیں وہاں سے بھاگ نے یا لڑنے کے لیے ریکوائی ہوتی ہے that's why جو آپ کی digestion ہے اس particular time period میں وہ stop ہو جاتی ہے then we have a parasympathetic nervous system جو parasympathetic nervous system ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ stress جب end ہو جاتا ہے for example آپ جو بھی threat تھا اس بندے کو آپ نے بھگا دیا ہے یا آپ خود وہاں سے بھاگ آئے ہو آپ سے ایک safe space میں آگئے ہو تو آپ جو body کو normal کرنے کا procedure ہے وہ parasympathetic nervous system کہ رہتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے جو پیوپل سے ان کو contract کر دیتا ہے that says کہ آپ ایک normal state میں ہو آپ ایک normal breathing cycle میں آگئے ہو آپ کا heart وید بھی کم ہو جاتی آپ کا breathing rate بھی slow ہو جاتا ہے اس کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی digestion ہے وہ promote ہوتی ہے کہ there is some undigested food in your stomach تو وہ بھی اس time پر digest ہو جاتا ہے تو یہ آپ کی body کو پورے طریقے سے normalize کر دیتا ہے after any emergency or a fight or flight response